بسم اللہ الرحمن الرحیم لیو انکیشمنٹ ملازمین کیلئے لائف لین ہے حکومتی کمیٹی کی طرف سے کوشش یہ کی جاری ہے کہ کسی طریقے سے لیو انکیشمنٹ پہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت جو ملازمین کی کمیٹی ہے ان سے بات چیت کو آگے بڑھا اجازت کے لیکن لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ملازمین کی جو کمیٹی ہے انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کی ہے کہ ہم کسی صورت بھی لیو انکیشمنٹ کے مطالبے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹیں گے لیو انکیشمنٹ ہی ہمارا مین مقصد ہے مین پرابلم ہے اگر حکومتی کمیٹی اس پرابلم کو حل نہیں کر سکتی کم از کم اس مسئلے کو وہ پیچیدہ نہ بنائے اور رحمان علی باجوہ اور جتنے بھی ممبران ہیں پنجاب کے اگیگا کے انہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائیں لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے اگر وعدے پورے نہیں ہوتے تو نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ پھر سے احتجاج کی کال دیں گے اور ہم اپنا احتجاج ہر جگہ پہ ریکارڈ کروائیں گے ملازمین کے جو قائدین ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ لیو انکیشمنٹ پہ جلد ہی کسی بڑے بریک تھری کی امید ہے اور جلد ہی کوئی بڑا فیصلہ متوقع ہے ملازمین کی قائدین کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ایف آئی آریں ان پہ ہوئی تھیں جو احتجاج کیا تھا ایک سو پچاس سے زائد اساسہ کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی یہ گرفتاریوں کو ان کے احتجاج کو ہم رائے کا جانے کبھی نہیں لیں گے اور لیو انکیشمنٹ اس لئے اس میں دیگر مسائلات مسائل ہر صورت میں اس حل ہوں گے انشاءاللہ مصبت نتائج نکلیں گے مگر یہ بات واضح ہے کہ ملازمین کے حقوق پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا یعنی جو حق ان کا رائٹ ہے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے اس پہ کسی سمجھوتے کی کوئی نہیں ہے نہ کسی سے کسی کیمیٹی سے نہ کسی اور ممبر سے اس بات پہ کوئی لو اور کچھ دوک کی پالیسی پر کوئی بات چیت کی جائے گی اللہ ملازمین کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے آمین اور ملازمین کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین سم آمین